دیکھیں پہلے تو کس بیسیس پہ بنی کل کے ریلی کا صرف ایک ریجن تھا کہ جو ویکلی جابلیس کلیم والا نمبر آیا وہ امید سے بیٹر آیا دو لاکھ تیتیس ہزار کا جابلیس نمبر آیا دو چالیس کی امید تھی حالانکہ پچھلی بار سے کم ہے لیکن ہے تو اس کو کیوں مارکٹ نے پوزیٹیو لیا اب تک مارکٹ یہ ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جو بیڈ نیوز ہے وہ گوڈ نیوز لیکن اس بار اس نے اس نیوز کو بہت پوزیٹیو لیا کارن یہ تھا کہ پچھلے جو ڈیٹ آئے اس سے یہ مارکٹ میں ایک سنس ہو گیا تھا کہ شاید ایکانومی بہت پرابلم میں جا رہی ہے ریسیشن پوری طریقے سے آ جائے گا لیکن یہ نمبر یہ دکھاتا ہے کہ شاید ایکانومی کی حالت اتنی خراب نہیں تو مارکٹ نے اس کو پوزیٹیو لیا آپ پیرالوکس دیکھیں ایک سمیہ تھا کہ جابلیس کا نمبر اوپر آ رہا ہے تو اس کو اچھا مانتے تھے پھر نیچے آ رہا تو اس کو خراب ماننے لگے پھر اوپر آ رہا تو اچھا مانتے تھے بہت زیادہ تلوار کی دھار پر چل رہی ہے تو ایک کارن یہ تھا کہ یہ نمبر اس کو ڈرائیف کر رہا تھا جس کے بعد تیزی آئی دوسرا کارن یہ تھا کہ بہت دنوں سے لگاتا دباؤ میں تھا تو کوئی بھی ایک پوزیٹیو نہیں اس کو اوپر کھی سکتی تھی کل لیکن بڑی رہلی ہوئی بہت دنوں بعد ہم نے دیکھی کہ اتنی بڑی دو دو تین تین پرسنٹ تک انڈیکس اوپر گیا ہے سارے انڈیکس تو اچھی ہے اور لیڈ اگین وہی ٹیکنالوجی شہرس نہیں کی ڈے ہائی پہ جاکے سن پی پورا بند ہوا انویڈیا وغیرہ چھے پرسنٹ چلے تو ایک ماتر ریزن بڑا یہ تھا دوسرا جے پی مارگن نے یہ بتایا ہے کہ جو یین کری ٹریٹ کی چندہ تھی سیونٹی فائی پرسنٹ گلوبل ٹریٹ ختم ہو گیا ہے تو بہت تھوڑے سے بچے ہیں تو زیادہ تر پین پچا لیا ہم نے زیادہ تر ہم نے یین کری والا پچا لیا ہے تو اس لئے اب یین کری کا ڈر کم ہو گیا ہے تو یہ بھی بہت سپورٹیف تھا مارکٹ میں کہ اور کہیں سے بری خبر نہیں آنی حالانکہ بینک آف جپین کے جو منٹس آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ابھی بھی ریٹ بڑھائیں گے لیکن ایسا نہیں کہ بیک ٹو بیک بڑھائیں تو بائی دیسمبر ون ریٹ ہائی اور ہوگی جیپین میں دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ سسٹینبل ہے یہ اس کا جواب 50-50 ہے اس لئے کیونکہ یہ مارکٹ یہاں سے اوپر چلنے کا صرف ایک کاران ہو سکتا ہے کہ فیٹ کی طرف سے کوئی بہت اچھی خبر نکلے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 40 بیسس پوائنٹ کا کٹ آنا چاہیے اس کے ڈسکاونٹنگ کر رہے ہیں اور سال کے اند تک کم سے کم ایک پرسنٹ تو اب یہاں سے آگے جاتے ہوئی یہ دن بہت ہے اور پتہ نہیں لوگ اتنی ہوپ کیوں بیل کرتے ہیں کچھ لوگ کریں اگلے ہفتی بھی امرجنسی میٹنگ ہو سکتی ہے پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی لیکن اتنی جیدہ ہوپ بیلد نہیں کرنی چاہیے تو سسٹین کرے گا اس میں میرے حساب سے آپ کو 50-50 رکھنا چاہیے ٹیکنکلی تو نہیں سسٹین کرنی چاہیے اب وہ ریٹ کٹ کا دور بنا ہوا ہے تو وہ چلے گا حالانکہ فیوچرز یو ایس کے ریڈ میں ہے تو سسٹین کرنا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اوورنائٹ چو کیوز ہیں وہ پوزٹیو ہی نکل کر آئے ہیں بھارتی بازار پھر آج کس طرح کا پردرشن دکھائیں گے ویرو کل ایک کلیر کٹ ویو بنا تھا کہ جتا ہم چوبیس تین سو تیس کے آس پاس آئیں گے وہاں پر تھوڑی سی منافع وصولی کرنی ہے یا پھر شورٹس کیری کرنے اور اوپری لیول سے ہم نے دیکھا مارکٹ پھر ایونچولی سلائیڈ بھی ہوا چوٹی پر پہنچے اور وہاں سے گراوٹ آئی آج کنسٹرنگ گلوبل کیوز تھوڑے سے پوزٹیو لگ رہے ہیں مارکٹ پھر آج کنسٹرنگ گلوبل کیوز تھوڑی سلائیڈ بھی ہوا